اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے آج کی جو ویڈیو ہے وہ گو ٹو ریسیور کے بارے میں ہے جو کہ اکثر ڈیش ریسیور خراب ہو جاتا ہے اور سٹینڈ بئی پہ ہوتا ہے یا بالکل آف ہوتا ہے اگر ہم اس کی سپلائی وغیرہ چیک کرتے ہیں تو سارے وولٹ اوکے ہوتے ہیں تو اس ویڈیو میں صرف آپ کو تھوڑے جو مین پوائنٹس ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سے پوائنٹ آپ نے چیک کرنا ہے اور آپ نے سپلائی اوکے کر دینی ہے اور اس کا میں پروٹیکشن ٹرانسیسٹر بھی بتاؤں گا کہ اس کا جو پروٹیکشن ٹرانسیسٹر ہے اس کو ہٹا کے ہم اس کو کس طرح آن کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ریسیور بلکل ڈیٹ ہے اور اس کو آن کرنا ہے تو آپ نے میرے جو پوائنٹس ہیں ان پہ بلکل غور کرنا ہے اور غور سے یہ ویڈیو دیکھنی ہے تو سب سے پہلے تو سب سے پہلے یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے یہاں پہ 1.8 وولٹ آنے چاہیے یہاں پہ بھی آپ نے 1.8 وولٹ برابر کرنے ہیں اس کے بعد یہ جو کوئل ہے یہاں پہ 1.1 وولٹ ہونے چاہیے اور اس کوئل پہ 3.3 وولٹ ہونے چاہیے یہ وولٹ آپ نے دیکھنا ہے اس کے بعد جو مین چیز ہے جو مین ہو اس کا جو پروٹیکشن ٹرانسیسٹر ہے اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اس پہ میں مارک کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ جو پروٹیکشن ہے یہ ٹرانسیسٹر آپ نے نکال دینا ہے اس پہ 09 لکھا ہوگا باقی جتنے بھی ٹرانسیسٹر ہیں ان پہ اپنے اپنے نمبر ہوں گے لیکن یہ جو ٹرانسیسٹر ہے اس پہ 09 لکھا ہوگا یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے تو اس ٹرانسیسٹر کو نکال دینے سے آپ کا جو سیٹ ہے وہ بالکل اوکے ہو جائے گا اور سٹینڈ بائی سی ریلیز ہو جائے گا یا اس کا ریڈ لائٹ بھی نہیں جال رہا تو پھر بھی یہ سیٹ آن ہو جائے گا تو میں ہٹ گن سے یہ ٹرانسیسٹر نکال کے آپ کو اس کا ریزلٹ بھی چیک کرواتا ہوں تو آپ نے اس ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے اور اس ویڈیو کو آپ نے شیئر بھی کرنا ہے اور ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہے چینل پہ تو سبسکرائب بھی کرنا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نکال رہا ہوں تو اس کو میں نے نکال دیا ہے تو اب میں یہ دیکھ رہے ہیں اس کو ہم نے ریمو کر دیا تو یہ والا ٹرانسیسٹر ہے یہ آپ نے ریمو کر دینا ہے اور اس کی جگہ کوئی دوسرا نہیں لگانا بس اس کو ایسے ہی چھوڑ دینا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں میں اب ریسیور کو پلگ آن کرتا ہوں اور یہ دیکھیں یہ ریسیور بلکل اوکے ہے اور بلکل صحیح طور پر آن ہے تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آگئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنی دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ